سب و صلی اللہ علیہ وسلم اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکتلی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمان نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور تین بار تکبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری بادشاہت اسی کی ہے ناظرین اکرام آج کا موضوع بہت اہم ترین انتہائی اہم ترین ہے دنیا کے تمام دیکھنے والوں کے لیے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے یعنی جو اسو کلیویجن سکرین کی سامنے موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آج کا موضوع ہے انسان کی خیر و شر کے ساتھ آزمائش اور آج میں ناظرین آغاز کر رہا ہوں تین افراد کے انتہائی نصیحت آموز واقع سے ذرا توجہ سے سنیے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک کوڑی ایک گنجا اور ایک نابینا اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کو آزمانہ چاہا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے اس کوڑی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اچھی جل اور یہ کہ جو میرا مرض ہے وہ دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری جاتی رہی اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا اور جل بھی بہت اچھی ہو گئی فرشتہ نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو اس نے جواب دیا یعنی اس سے یہ پوچھا کہ اونٹ یا گائے تو اس نے کہا جی کچھ بھی مل جائے تو اس سے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور فرشتہ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے اس نے کہا کہ امدہ بال اور میرے یہ عیب دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے نا پسند کرتے ہیں فرشتہ نے اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا جس سے اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے بال بے انتہا امدہ ہو گئے فرشتہ نے پوچھا کہ تم کس طرح کا مال پسند کرتے ہو اس نے کہا کہ گائے یا اونٹ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتہ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے یعنی اسے بھی دعا دی پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اندھے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی لوٹا دیزار اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں چاہیے ناظرین تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتہ نے اس کی آنکھوں پر بھی ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا فرشتہ نے پوچھا کہ تم کس طرح کا مال پسند کرتے ہو اس نے کہا بکریاں تو فرشتہ نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی اب ناظرین ہوا یہ کہ کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائی کی افضائش نسل کی اور اندھے نے بھی بکری کے بچے جنوائے کوڑی کے اونٹنوں جو تھے ناظرین اس کی تعداد اتنی ہو گئی کہ وادی بھر گئی اور جو گنجے کے پاس بیل تھے اور گائی تھی اس سے بھی ایک وادی بھر گئی اور اندھے کی جو بکریاں تھی اس سے بھی ایک وادی بھر گئی یعنی تینوں کے پاس جو ہے وادیوں کے برابر جانور ہو گئے یہ بالکل ذہن میں رہے اب آ رہا ہے وہ مرحلہ جہاں پہ آزمائی شروع ہو رہی ہے اور بڑی توجہ رہی ہے بڑا ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ اپنی اسی شکل میں پہلے کوڑی کے ہاں گیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں سفر کے تمام ازباب سامان ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ دیا ہے اچھی جلدی ہے اچھا مال عطا کیا ہے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں کتنے کا ایک اونٹ کا جس پر میں اپنا سفر طے کر سکوں اس نے فرشتے نے کہا یعنی فرشتے کو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میرے پاس حقوق بہت زیادہ ہیں مجھے بہت سے حقوق دینے ہیں لہٰذا میری گنجائش نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ دیے سکوں فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں پہچانتا ہوں کہ تم وہی تو نہیں ہوں جس کو کوڑ کی بیماری تھی کوڑی تھے جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کرتے تھے تمہیں فقیر سمجھتے تھے تمہارے پاس مال نہیں تھا اور ظاہر ہے تم فقر میں مبتلا تھے اس نے کہا یہ سارا مال و دولت اب اس نے جھوڑ بولا اس نے کہا کہ سارا مال و دولت جو مجھے اپنے آباؤ اجداد سے ملا ہے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں فقر میں تھا یا فقیر تھا فرشتے نے اس پر کہا کہ اگر تو جھوڑ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اصلی حالت میں یعنی پہلی والی حالت میں لوٹا دے یہ کہہ کہ وہ آگے بڑھے اس کے بعد ناظرین ہوا یہ کہ وہ گنجے کے پاس گئے اس سے بھی وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا تو اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوڑ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پہلی حالت میں لوٹا دے اس کے بعد وہ تیسرے شخص کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ اسی شکل میں اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہائیت مسکین ہوں مسافر آدمی ہوں اور سفر کے تمام ازباب اور وسائل میرے پاس ختم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی یعنی یقیناً میں مدد چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ تمہاری مدد چاہتا ہوں تاکہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جس نے تمہیں بینائی دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنی سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی جتنی چاہو بکریاں لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو یہ تمہاری سواب دید ہے اللہ کی قسم آج اللہ کے لیے جو چیز بھی تم لوگے اسے لینے میں میں تمہیں نہیں روکوں گا اس پر فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو تم لوگوں کا امتحان تھا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ناظرین یہ آخری جملوں میں بات آ رہی ہے یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے دیا اور دے کر ایسا آزمایا کہ جملے آخری ہیں کہ یہ تو تم لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے تم سے خوش ہے لیکن تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے آج بنیادی طور پر ہم یہی بات کریں گے ناظرین کہ انسان کی جو خیر و شر کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے یعنی جو نعمتیں اللہ نازل کرتا ہے اس کے بعد جو آزمائش میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور جو شر ہوتا ہے ناظرین جس میں انسان کو برائی کا موقع مل رہا ہوتا ہے برائی وہ کر سکتا ہے لیکن اس آزمائش سے انسان کیسے نکلتا ہے پھر اس کا ایک جزوی پہلو یہ بھی ہے کہ جو مسئیبتوں کا نزول ہوتا ہے اس پر انسان کس انداز سے صبر کرتا ہے اور اس آزمائش سے نکلتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت تین ممتاز شخصیات موجود ہیں پہلیت اس پرگرام کا مستقل حصہ ممتاز علم الدین محترم جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب دوسری شخصیت پہلی مرتبہ تشریف لائیں پرگرام میں ممتاز علم الدین محترم جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور تیسری شخصیت پہلی مرتبہ اس شو میں تشریف لائیں ہیں ممتاز علم الدین محترم جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم مزاج اقرامی حضور موضوع ایسا ہے کہ آج تو ظاہر ہے بہت سے لوگ جو اس وقت ٹی وی سکین کے سامنے موجود ہیں جن کے پاس ساری خیر بھی موجود ہیں اور جو کئی شر میں بھی مبتلا ہو کے آزمائش مبتلا ہوتے ہیں میرا خیال ہے بڑے توجہ سے آپ کو سنیں گے پہلے تو ہی بتائیے کہ خیر و شر کیا ہے اس کا جو ایک اسلامی تصور ہے وہ کیا ہے قرآن اس بارے میں کیا کہتا اور خاص طور پر جس آیہ مبارکہ سے آج ہم نے موضوع کا جو انتخاب کیا ہے کہ انسان کی خیر و شر کے ساتھ جو آزمائش ہے اس حوالے سے اس کی جو تفاصیر ملتی ہیں وہ کیا ملتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ جو موضوع اور یہ جو عنوان ہے یہ سورة الانبیاء کی ایک آیت مبارکہ کا جوز ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَة کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ کہ دونوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کر کے تمہیں آزماتے ہیں آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں جس خوبصورت حدیث مبارکہ کو موضوع بناتے ہوئے اس عنوان کو کھولنے کی سائی کی ہے یقیناً یہ ایک طرح سے ابتدائیہ اور بہت جاندار ابتدائیہ جزاک اللہ خیر اور شر یہ دونوں طاقتیں ایسی طاقتیں ہیں جن کا پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے بے شک اور اللہ رب العزت نے جب انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا تو پھر انسان خیر اور شر دونوں طاقتوں کو اٹھانے والا اور بیق وقت دونوں کا حامل ہے بلکل صحیح کہ دونوں کے درمیان دونوں جو طاقتیں ہیں وہ انسان کے پاس ایک ہی وقت میں موجود رہتی ہیں اور پھر جب ان دونوں چیزوں کے ساتھ وہ اپنی منزل کے جانب بڑھتا ہے تو کبھی وہ خیر اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے امتحان بنتا ہے اور کبھی شر جو ہے اسے منزل کے جانب جانے سے روکتی ہے اب اس خیر اور شر کا جو ایک وسیع مفہوم ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں ایک تو وہی ہے جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا کہ انعامات دیئے اور دوسری طرف جو ہے فقر میں مبتلا کیا تو دونوں صورتیں موجود ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس خیر اور شر میں یہ فلسفہ بھی موجود ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو روح کی پاکیزگی دی اور پھر دوسری سمت جو ہے جو نفس کے اعتبار سے آزمائش میں مبتلا کیا اس میں وہ کس اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے اچھا پھر یہ دیکھئے کہ کبھی جو روح ہے جو اس کی جو پاکیزگی ہے وہ روح کی پاکیزگی میں جب تفاخر پیدا ہو جائے تو وہ آزمائش بن جائے کبھی اس نفس کے بہکاوے میں آ کر نفس کے پیچھے چلنے پر انسان جو آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے جس کو آپ عمل کا شر کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے امتحان میں مبتلا ہوتا ہے پھر قرآن نے جتنی بھی آزمائشیں ذکر کی ہیں ان تمام کا تعلق انہی دونوں چیزوں کے ساتھ ہے یا تو روح کے ساتھ ہے یا پھر نفس کے ساتھ نمبر ایک مال کی محبت فطرتی طور پر انسان کے اللہ رب العزت نے مزاج میں رکھی وہ کسی چیز کا نقصان نہیں چاہتا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس آ جائے دوبارہ کہیں اور جائے نہ یہ بھوک اور خوف کی کیفیت کا عالم یہ ہے قریش والوں کے جب تذکرے کی ہے تو وہاں پر بھی انہی دو آزمائشوں کا تذکرہ کی اچھا یہاں جو لفظ ہے فترہ کا فترہ کے ساتھ جو ہم آپ کی آزمائش کرتے ہیں یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے جو قرآن میں آزمائش کے لئے استعمال ہوا اس کے لئے ابتداء ابتلا کا لفظ استعمال ہوا بلا کا لفظ استعمال ہوا یہ فترہ کا لفظ ہے تبحیز کا لفظ موجود ہے اور دیگر بھی الفاظ مفاہین کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے لیکن یہاں یہ بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں قرآنی پہلو کے اعتبار سے کہ جب کبھی بھی خیر اور شر کی بات قرآن مجید فرقان حمید نے کی ہے تو پھر اس خیر اور شر کے جو نتائج اور سمرات ہیں اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کیا ہے یعنی اگر آپ نے کسی خیر کے امتحان میں کامیابی آزل کی ہے تو اس کو جو انوان دیا ہے وہ شکر کا دیا اور اسی کے عکس میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر وہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر شر کے اعتبار سے کوئی معاملہ ہے تو وہاں پر سبر آ رہا ہے ایک طرف سبر ہے تو دوسری طرف شکر کرنے والے رحمت کرنے والوں پر جو ہے جو کیفیت ہے اس کو قائم کیا گیا یہاں خلاصہ ہمارے سامنے یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعی انسانیت کی تخلیق کے بعد یہ دونوں طاقتیں بیق وقت اسے اتا کی اور یہ دونوں کا حامل ہو کر ہی اشرف المخلوقات ہوا کہ وہ جب اچھائی کے جانب جائے مرائی اسے روکے اور اچھائی میں جب وہ کمال کے جانب جائے تو وہی آزمائش کا بھی اس کیلئے بن جائے اور وہ اپنے اس منزل کے جانب جاتے جاتے رک جائے یہ سارا تصور اور فلسفہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید خیر اور شرکہ میں عطا کر رہا ہے مجید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں احادیث کی روشنی میں جو خیر اور شرک کا تصور ہے غزراتوں کو بتائیے کہ مثال کے طور پر میں ایک بہت عام سی بات سوال میں پٹان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا نزول ہوتا اور نعمتیں کسی بھی طرح کی مال سے لے کے اولاد گھر بار سٹیٹس طاقت قوت عزت حسن جمال سیحت اس سب کچھ ملا لیجئے یہ آزمائش کیسے یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش بھی ہیں دوسری طرف یہ جو شر ہے یہ کیا ہے یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم احادیث کے مفاہم میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص سے اس کے پاس ساری ریسورسز موجود ہیں اور اس کے باوجود وہ شر سے بچ گیا تو کیا یہ وہ شر ہے کہ جہاں پر آزمائش سے انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا بنیادی طور پر آج کا جو موضوع ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ خیر اور شر اور صبر و شکر کا ایک نیا فلسفہ لوگوں کو سمجھ میں آنے والا ہے انشاءاللہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکھ، تکلیف، رنج اور مصیبت یہی آزمائش ہے لیکن آج جس آیت مبارکہ کو سرنامہ کلام اور عنوان بنایا گیا وہاں اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت اس کی تشریح ارشاد فرما دی ہے جس طرح یہ مصیبت، تکلیف، رنج، آزمائش ہے اسی طرح مال و دولت بھی آزمائش ہے راحت اور سکون بھی تمہارے لئے آزمائش ہے آپ یہی طریقہ اس کار سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی ہماری زندگی بھی آزمائش ہے اور ہمارا مرنا بھی آزمائش ہے یہ پورا سفر یہ پورا کا پورا سفر اس دنیا میں ہمارے رہنا یہ امتحان گاہ ہے اور امتحان گاہ میں کیا ہوتا ہے ٹیسٹ ہی تو ہوتے ہیں اور انسان ٹینشن میں ہی ہوتا ہے یہ ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں اصل میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جا سکتے ہیں حق اور باطل میں فرق واضح کیا جا سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی ذریعے بھی دین کے حقائق کو واضح فرمایا اپنے اقوال کی ذریعے بھی صحابہ کرام کی بہترین تربیت فرمائی یہ جو خیر اور شر کی بات ہم کر رہے ہیں ویسے خیر اور شر ایک استعلاح ہے خیر بھلائی کا استعارہ ہے اور شر برائی کا استعارہ ہے لیکن آج جی زمن میں ہم بات کر رہے ہیں وہ خیر ہے آسائشیں اور شر سے مراد تنگی اور عسرت ہے پریشانی ہے یہاں ہم تھوڑا سا اس کو اس کو تھوڑا سا اور برادر کلوس پر لے رہے ہیں ابھی ہم جو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے دیکھنے والوں کو یہاں ہم شر سے مراد شیطانی طاقتوں کبھی نہیں لے رہے ہیں پہلے ہم اس کو تھوڑا سا جو نورمل اس کا سینس یہاں پر بنیاد ڈیفائن کر رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تو ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یعنی خیر خیر ہی خیر ہے جب وہ شر سے آزمائے جائے تب بھی خیر ہی خیر ہے فرمایا کیسے کہا جب رحمتیں ملتی ہیں تو رب کا شکر ادا کرتا ہے اور جب وہ دینے والا رحمتیں واپس لے لیتا ہے تو اس میں صبر کرتا ہے شکایت نہیں کرتا شکوا نہیں کرتا اور لوگوں کے سامنے رونا پیٹا نہیں مچاتا بلکہ کہتا ہے کہ دینے والا بھی وہ ہے لہنے والا بھی وہ ہے اس نے دیا اللہ کا شکر ہے اس نے لے لیا تو مولا تیری مرضی تیری ہی عطا تھی تو نے ہم سے لے لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی چوبے نا مومن کو تو وہ کانٹا چوبنا بھی اس کے حق میں بہتر ہے بہتر ہے بظاہر تو تکلیف ہوئی لیکن فرما یہ دنیا کی تکلیف اسے آخرت کی تکلیف سے خلاصی عطا فرما دی اس پر جو تکلیف ہوئی اس پر جو صبر کیا کہا گناہوں کا کفارہ من جائے گا اور اگر پہلے سے گناہوں سے بچا ہوا تکا اس کے درجات بلند ہوتی سے لے جائیں اسی طریق سے جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ نعمتیں میسر ہوتے ہوئے شر سے بچنا جیسے دو احباب کے کیسا گروہ ہے جس میں آپ کے پاس کچھ ساتھی ایسے ہیں جو شر کی طرف مائل ہیں اور آپ اس کیفیت کے اندر ہوتے ہوئے بھی کہ آپ چاہیں تو اس کے اندر انڈلج ہو سکتے ہیں لیکن آپ نہیں جا رہے کوئی نہیں دیکھ رہا اسی طریق سے کچھ دیر پہلے ہماری گفت کوئی آپ نے کہا یہ سب سے بڑی آزمائش ہمارے لیے ہوئے تو یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک طرح سے خیر بھی ہے اور پھر دوسری طرف سے ہمارے لیے آزمائش بھی ہوگی کہ اس کے اندر جو شر ہے ہم قدرت رکھنے کے باوجود اس کے اندر ملوث نہیں ہو رہے یعنی کمرہ بند ہے وائفائی موجود ہے کمبل میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے شر موجود ہے آزمائش ہے اس سے آپ نکل گئے اس سے ہم نکل گئے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ والی بھی آزمائش کہ کچھ لوگوں کو دے کر آزمائیا اور کچھ سے نعمتیں نہیں تو اللہ رب العزت نے لے کر بھی آزمائیا تو حضور علیہ السلام نے یہاں صحابہ اکرام کی ایسی ہی تربیت فرمائی کہ جب نعمتیں مل رہی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ان کا قول ہے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو مسئیبتوں کے ذریعے آزمائیا تو ہم نے صبر کیا لیکن جب ہمیں راہتیں اور آسانی ملی تو ہم حق کے شکر ادا نہ کر سکے اسی طرح مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حق کے سبر ادا کرنا مسئیبت کے ساتھ سبر کرنا یہ تو آسان ہے لیکن نعمت کے ساتھ حق کے شکر ادا کرنا یہ انتہائی مشکل ترین کا جو کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نعمت میرے لیے نعمت بن کر آئی حقیقی طور پر یا رب سے دوری کا سبب بن کر آئی ہے تو یہ خیر اور شر کا یہ والا جو مفہوم ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ صرف تنگی پریشانی ہی آزمائش نہیں ہے بلکہ نعمتوں کی فراوانی بھی ہمارے لئے آزمائش بن سکتی ٹھیک بات آگے بڑھاتے ہیں احمد صاحب آپ بھی بتائیے کہ جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ پہ جس کا مفہوم سورہ حجرات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لئے پسند کرتے ہو تمہارے لئے شر ہو اور تم کسی چیز کو اپنے لئے نہ پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے خیر اور جیسے سورہ فجر میں بھی پندر ویں اور سول ویں آیت میں بھی نعمتوں کے تذکر اور اس حوالے سے آزمائش کی بات آتی ہے اور جا بجا قرآن میں ذرا بتائیے لوگوں کو کہ صاحب یہ جو ہمارے تصور ہے خیر اور شرکہ یہ کیا ہے اور آزمائش بنتا کیسے دیکھیں انسان جو ہے روح اور جسم کا مجموعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کمال یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے رب کہتے ہیں آدم سے وجود میں لاکر آہستہ آہستہ درجہ کمال پر پہنچا دینا اللہ تعالیٰ آدم سے جب وجود میں کسی شے کو لاتا ہے تب بھی اس کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے اور اس کو اس شے کو اس کے کمال نوعی تک پہنچانا بھی اس کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مخلوق پیدا فرمائی ہیوانات پیدا فرمائی ان کی فقط ضرورت جسمانی ضرورت ہے ان کو کھانا پینا مل جاتا ہے جسم بڑا ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کا اظہار ہے لیکن انسان نیرا جسم نہیں ہے بلکہ وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسے اس کے کمال نوعی تک پہنچانے کے لیے اس کی جسمانی ضرورت کو پورا فرماتا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ علم بالوحی کے ذریعے اور نبی کا واسطہ مقرر کر کے اس کی روحانی ضرورت کو بھی پورا فرماتا ہے اور اس کی روحانی ضرورت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرے اب اس کے لیے انسان میں ایمان کی مضبوطی کا پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے جو ابتدا ہی سے تربیت کا تقاضہ کرتا ہے آپ نے جس آیت مقدسہ کا ذکر کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے فرما رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے کو محبوب رکھو اور وہ تمہارے لیے شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری پرواز کیا ہے تمہاری جو حدود ہے تمہارا علم جو ہے تمہاری وسعج جو ہے وہ کیا ہے کس بنا پر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ شر ہے اور یہ خیر ہے یہ فیصلہ تم کیسے کر سکتے ہو یہ وہی کر سکتا ہے جو خیر اور شر کا خالق ہے بے شک تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمارے علم ہی کی نفی فرما دی کہ تم جانتے ہی نہیں ہو بلکل اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم جس چیز کو بیس بنا رہے ہو اس بیس ہی کو اللہ تعالیٰ نے جب نکال لیا تو جب بنیاد نکل گئی تو عمارت تو دھڑام سے نہیں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کرنا پڑے اور یہ آزمائش جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا کہ عمل انسان کہ بہرحال انسان کے جب اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا فرماتا ہے آزمائش میں اور اسے نعمتیں دیتا ہے اسے جاور منصب دیتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ازمت دی اکرام سے نوازا عزت دی اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے اور کچھ تنگیے رزق میں مبتلا فرماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے خوار کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلہ ہرگز ایسا نہیں ہے ہم نے کب کہا کہ یہ نعمت کا ملنا اور مصیبت میں مبتلا ہونا یہ کوئی نعمت کا ملنا وہ تمہاری عزمت پر دلالت کرتا ہے یا کسی آزمائش میں مبتلا ہونا یہ تمہارے نقص پر دلالت کرتا ہے ہرگز نہیں ہم نے تو آیت کی ابتدا میں کہا اما اذا مبتلا ہو ہم نے تو دونوں کو ابتلا بنایا ہے چاہے نعمت دیں یہ تو تمہارا اپنا اسٹینڈرڈ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اکرمان اور اہانن یہ تمہارا خود ساختہ اسٹینڈرڈ ہے ہم نے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں بنایا بلکہ ہم نے اسٹینڈرڈ بنایا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَطْقَانَ آہا سبحان اللہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقریف پر ایس بار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال کرم اور فضل کے داحت ہر انسان کو برابر ایک موقع فراہم کیا ہے اور کھیلنے کا پورا موقع دیا ہے کہ اب تم تقویٰ اور پریزگاری اختیار کر کے ان خیر و شرکی آزمائشوں پر پورا اتر کر اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اس کی بارگاہ کو قرباہ سکتے ہیں ایک بات بتائیے ہمارے ہیں تو شریش شر پھیلا ہوئے ہیں چاروں طرف یعنی نگاہ کھولنے سے لے کے جب نگاہ اٹھتی ہے کسی بھی جگہ پہ تو وہاں سے جو شر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر بات بہت آگے تک جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قدم قدم پہ دنیا میں آزمائش ہے نگاہ کھولنے سے لے کر جو ہے وہ ہر عمل تک آزمائشی آزمائشی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ ہم نے انسان کو آزمائشوں ہی میں پیدا کیا ہے تو جب وہ پیدا ہوتا اور ماں کے رحم میں رہتا ہے تو کتنی تنگی میں وہ وہ وقت گزار رہا ہوتا ہے پھر جب پیدایش تو اس وقت بچے کو بھی ایک نو کی تکلیف محسوس ہوتی ہے پھر دودھ کا چھوٹنا دودھ کا پینا یہ ایک نو کی تکلیف ہے پھر قسم معاش اور پوری زندگی گزارنا اور پھر موت سے دوچار ہو جانا کل نفس دائقت الموت جیسا کہ یہ آیت مقدسہ کا ایک جز ہے جس پر ہم کلام کر رہے ہیں تو یہ ساری آزمائشوں سے وہ گزرتا ہے ضرورت یہ سمر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اجباری فیصلے کے ذریعے کہ کون کہاں پیدا ہوگا کس گھر میں پیدا ہوگا یہ بچہ کسی ماں کے کسی باپ کے سپرد کر دیا اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہیں یہ تربیت کا تقاضہ کرتا ہے کہ جب تربیت ہوگی تو ایمان مضبوط ہوگا جب ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تعالی کی ذات پاک پر تبکل ہوگا اور پھر وہی اس آزمائش میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اس آیت مقدسہ میں آخر میں فرمائے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہماری ہی طرف لوٹو گے تو جب آزمائش ہوتی ہے تو there is a result یعنی جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کوئی نوکہ result تو نکلتا ہے اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سے اس طرف اشارہ ہے کہ میری ہی طرف لوٹنا ہے اگر بے سبری کا مظاہرہ کرو گے اور ناشکری کا مظاہرہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری وارگاہ میں لوٹو گے تو پھر اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے تم نے بویا تھا بلکہ ٹھیک اچھا ابھی بتائیے اللہم اکرام صاحب کہ آزمائش بنیادی طور پر کیا ہے یعنی ایک بڑا عام سا سوال ہے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ خیر بھی ملی بھی ہے شر بھی سامنے ہے اور خیر کے اندر ہی کہیں نہ کہیں شر موجود بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ تو اگر ہم یہ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں کہ آزمائش کیا ہے وہ ذرا بتائیے لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے قبلہ مفضل صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ سٹینڈرز ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں کسی کا بڑا محل دیکھ لیں کسی کی بڑی گاڑی دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑی آسودگی میں ہے راحت میں ہے اس پر تو خیر ہی خیر ہے کسی بیچارے کو فقر میں امتلا دیکھیں مفلسی میں دیکھیں تو ہم نے ہی اپنا ایک مایار بنا لیا ہے کہ اسے آزمائش میں امتلا کر رہے ہیں کیا یہ سٹینڈرز صحیح ہے دیکھنا نہیں بلکل یہ سٹینڈرز کسی طور پر بھی درست نہیں چونکہ ہم خود ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر کوئی جو اینا ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو مفلس ہے لاچار ہے لیکن اسی مفلسی میں اللہ رب العزت نے اس کی آقبت کو سنہرہ بنا دیا ہے اس کی آقبت کو خوبصورت بنا دیا ہے تو یہ فقر اس کے لئے کل عجر کا ذریعہ بن جائے تو یہی تو اس کی کامیابی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمایا جو دین ہے جو رب زلجلال کے ساتھ جو وابستگی ہے بیسک جو تیم ہے اس آزمائش کی وہ یہی ہے اچھا جیسے جیسے انسان قرب کی منازل کو تیہ کرتا ہے ویسے ویسے اس کی آزمائشوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ہمیں انبیاء اور رسول کی ہستیہ نظر آتی ہیں بطور خاص حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ مقربین آگے جو حضور نے بات ارشاد فرمائی وہ بہت انتہائی اہمیت کی عامل ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے وہ دین میں جتنا پختہ ہوتا ہے آزمائش اتنی زیادہ ہوتا ہے جتنا وہ کمزور ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے آزمائش کمزور اب جو ہم سوچ رہے ہیں حضور علیہ وآلہ وسلم بالکل اس کا عکس اور اس کا اپوزٹ ذکر فرما رہا ہے اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں نے قطع کلام کیا ہے میں یہاں سے کنچنیو کرواؤں گا آپ سے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا نا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بہت محبت فرماتا ہوں سرکار نے جو رخیاندر جو ہے وہ اس طرف کیا پھر اس نے عرض کیا پھر عرض کیا یعنی مفہوم میں عرض کر رہا ہوں آخر میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے محبت کرتا ہے تو اب فقر و فاقہ کے لئے ایسے تیار ہو جا جیسے پانی نشیب کی طرف آتا ہے ایسے تیری طرف فقر و فاقہ آئے گا تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے جس طرح سے درجات بلندود ہیں اسی اعتبار سے آزمائشیں بڑھتی ہیں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں محمد حسن صاحب دیرہ اشماعیل خان سے ہمارے صاحب تھے ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام بہت خیر ہے ماشاءاللہ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں میرا سوال سر یہ ہے کیا پوچھنے چاہتے ہیں کہ لے کی اور برہی کرنے میں انسان کو کتنا اختیارہ حاصل ہے حالانکہ اسباب جو اللہ تعالی ہی پیدا کرتا ہے اچھا یہ سوال کر لیتے ہیں کہ اسباب اللہ تعالی پیدا کرتا ہے یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اس سوال پر جو کومنٹ کیا آنا چاہیے علامہ صاحب کا کہ نیکی اور برائی میں انسان کا اختیار کتنا ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین اکرام آئیے آپ ہم سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں چلتے ہیں حاضر ہوتے ہیں درود پاک کا نظرانہ انتہائی عدب سے پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امبیاء اکرام اہلِ بیتِ اتھار اولیاء اکرام پر آزمائشیں کس قسم کی آئیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں گا میرے ساتھ رہیے گا تین افراد کا پھر واقعہ ہے لیکن واقعہ بلا کم حال ہے درود پاک خوش آمدیت خواتین وزرات ناظرین اکرام موضوع ہے انسان کی خیر و شر کے ساتھ آزمائش بڑا ہی کمال موضوع ہے ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ اب جس مرلہ پر ہمیں اس میں بہت سی اور باتیں آپ کو بتانی ہیں لیکن ایک واقعہ میں تین افراد کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیں اس میں ایک شخص ہے جس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے خیر کے ذریعے سے آزمائش ہے اور دو اشخاص ایسے ہیں جن سے شر کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک کہ اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک عامال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کر دعا کریں چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑے ہو گئے تھے میں ان سے پہلے نہ تو اپنے اہل و ایال کو پانی پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا اور نہ ہی اپنے خادموں کو ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا تو انہیں سویا پایا میں نے نہ تو انہیں جگانہ مناسب سمجھا اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے اہل و ایال میں سے کسی کو دینا پسند کیا یہاں تک کہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں بلبلاتے رہے لیکن میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا کھڑا رہا جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا یا اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھے اس مسئیبت سے نجات عطا فرما اس دعا سے چٹان تھوڑی سی ناظرین سرک گئی لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ وہ نکل سکتے پھر دوسرے نے کہا کہ یا اللہ مجھے میرے چچا کی بیچی لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس سے شدید مطلب یہ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے شدید محبت کرتا تھا جیسے مرد عورتوں سے کرتے ہیں میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا اس نے انکار کر دیا پھر وہ کہت میں مبتلا ہو گئی میرے پاس آئی میں نے ایک شرط رکھی کہ ایک سو بیس دینار جو تیری خواہش ہے میں تجھے دے دوں گا یعنی تیری پریشانی دور کر دوں گا لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر یعنی وہ مجبور تھی میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا یہاں تک کہ وہ میرے قریب آئی لیکن اس کے باوجود اللہ کے ڈر سے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو وہ رقم دے کے بھی اسے پہنچا دیا اس کی جگہ پہ میں اس سے شدید محبت کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تیرے خوف کے مارے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا اگر میرا ہی عمل تیری رضا کی وجہ سے ہے تو میں اس مسئیبت سے نجات چاہتا ہوں مجھے اس مسئیبت سے نجات دے دیں چٹان اور تھوڑی سی سے رک گئی لیکن ابھی بھی وہ بہا نہیں نکل پائے اب تیسرے نے کہا کہ یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا اور سب کی مزدوری دے دی لیکن ان میں سے ایک مزدور کی عجرت جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا میں نے وہ تجارت میں لگا دی اس سے رقم بڑھتی رہی کچھ عرصے بعد وہ آیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے میری عجرت مجھے دے دے میں نے کہا کہ یہ اونٹ یہ گائیں یہ بکریاں غلام جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہی ہیں اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مزاق نہ کر میں نے کہا کہ میں مزاق نہیں کر رہا یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے چنانچہ وہ سب مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مزیمت سے نجات دے بس چٹان ہٹ گئی اور تینوں جو ہیں وہ باہر نکل گئے اور اپنی منزل کی طرف چل دیئے اب ناظرین اس میں ایک آزمائی جو پہلے شخص کی ہے جس میں دعا کی وہ خیر کے ذریعے سے لیکن دو ایسے تھے جن کو برائی میسر تھی کر سکتے تھے وہ برائی وہ عورت کے ساتھ بھی انسان اپنا مو کالا کر سکتا تھا اور وہ اس کے پیسے بھی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی حساب نہیں تھا لیکن اس آزمائی سے وہ دونوں نکلے یہی بنیادی مددہ آج کہ خیر کے ذریعے سے بھی آزمائی جاتا ہے انسان کو اور شر کے ذریعے سے بھی آزمائی جاتا ہے اچھا جی بات آپ کی ڈسکنٹینیو ہوئی تھی وہیں سے آزمائیش کے حوالے سے جی وہ آزمائیش کے اعتبار سے یہی کہ دین میں جتنا انسان مضبوط اور پختہ ہوتا ہے آزمائیشیں اتنی زیادہ ہیں اور دین میں نبیوں سے زیادہ کون مضبوط اور پختہ ہو سکتا ہے اس لئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائیشیں آتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کر رہے ہیں متفقون علیہ حدیث وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا اور کہتے ہیں اب میں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوں کہتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کرتے تھے اور ساتھ کہتے تھے باری تعالیٰ میری امت پر رحم فرما یعنی نبیوں پر ایسے ایسے بھی آزمائشیں آئیں ہیں لیکن ان آزمائشوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت جو درجات بلند فرماتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں یہ ایک حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں کہ جب کسی بچے کی وفات ہوتی ہے یعنی بچہ نومولود ہے اس کی وفات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے دریافت کرتا ہے کیا تم نے اس کے بچے کی روح قبض کی تو کہتے ہیں جی باری تعالیٰ تیرے حکم کی تعمیل کی کہا تم نے ان کے دل کا سمر قبض کر لیا کہا اس آزمائش پر انہوں نے کیا کیا کہا انہوں نے کہا فرمایا رب ذلجلال فرماتا ہے کہ اس حال میں بھی انہوں نے میرا شکر ادا کیا ہے میری تسبیح بیان کیا ہے ان کے لئے جنت میں محل بنا دو فرمایا کہ اس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے آزمائشوں میں سبر جو ہے اور نعمتوں پر شکر جو ہے اللہ رب بلد کی بارگاہ میں درجات کی برندی کا ذریع ہے اس موضوع کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جی اس میں ظاہر ہے اگر انسان کو خیر اطا کی ہے تو اس میں وہ خیر میں کس انداز سے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو ابتلا میں مبتلا کیا ہے مسئیبتوں کا نوزور فرمایا ہے تو اس میں وہ کیسے جو اس سبر کرتا ہے اچھا اب اس میں سوال یہ بنتا ہے صاحب کہ انبیاء کرام علیہ السلام صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اہلِ بیتِ اتحار کی بات آتی ہے اولیاء کرام کی بات آتی ہے تو یہ جو درجہ با درجہ ایک ہمیں مسئیبتوں کا آزمائشوں کا نوزور نظر آتا ہے اس میں کلام فرمائیے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں صاحب وہاں دیکھتے ہیں تو صورت حال بلکل مختلف بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ رسول کریم بلا شبہ آپ نے بہت اہم بات فرمائی علامہ صاحب نے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی تھی جس میں حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ انبیاء کرام پر ہی آتی ہے یہاں ہمارے لئے بھی ایک اصل میں روشنی یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی عبادت اگر کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہوگئے ہم پہ تو آسانی آسانی آنی چاہیے اور ایسی صورت مگر کوئی آزمائش اللہ رب العزت کی جانب سے آجے تھے ہم فوراں رونا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو نماز نہیں پڑھتا وہ خوش ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی پریشانی ہوں ہماری نماز کیا نماز ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑے نمازی ہم ہیں کہ جن کی اولاد کی طرف سے ان کو آزمائیا گیا ان کے نفس کی طرف سے ان کو آزمائیا گیا اولاد سے ان کو دور کر دیا گیا بیوی سے ان کو دور کر دیا گیا اتنی ساری آزمائشیں اور پھر ان ساری محبتوں کے امتحان لینے کے بات اللہ نے کیا درجہ فرمایا کہا کہ یہ تو خلیل ہیں اللہ کے خلیل تو خیر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیسے خلط ہے یہ کیسی محبوبیت ہے کہ مجھے آزمائیہ ہی جا رہا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنا محبوب ہوگا اتنا ہی آزمائیہ جائے گا تاکہ پتا چلے وہ ان کے نصب سے آئے گا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وذکر عبدان ایوب ہمارے بندے ایوب کا خاص اور پر ذکر کریں اذن آدھا ربہ جب تکلیف پہنچی تو رب کو پکارا لوگوں سے شکوہ نہیں کیا حضرت نو علیہ السلام کی تکلیف دیکھیں ہزاروں سال دبلی کر رہے ہیں لوگ ایمان لے کر نہیں آرہے مگر آپ نے اس پر صبر کیا آپ نے اس پر صبر کیا حضرت عیسی علیہ السلام حضرت یونوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں پھر اس کے بعد باہر نکلے محبوبوں کی اتنی آزمائش اور جو پھر محبوبوں سے محبوب ہیں جو صدار الانبیاء ہیں سر ان سے پہلے یوسف علیہ السلام پہ بھی آ جائی نا غلام بنا کے گئے آقا بنا جائے گئے کتنی آزمائی حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام ہم کوئے میں ڈالے گئے مصر کے بازاروں میں بکوائے گئے نا کردہ گناہوں پر جیل میں ڈالے گئے اور پھر اللہ رب العزت نے بادشاہ آپ کو بنایا حضرت خزر علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے وہ پورا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آزمائش رہی حضرت خزر علیہ السلام سے جو ملاقات کا آپ ذکر فرما رہے ہیں یہ ساری کی ساری جی تسلسل اور کڑی ہے یہ ساری کی ساری ہم کو بتایا جا رہے ہیں کہ جو محبوب ہوا کرتے ہیں ان کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی حضرت نے فرمایا کہ انبیاء تو آزمائے گئے مگر سب سے زیادہ جو آزمائش آئی وہ مجھ پر آئی بلکہ چھوکہ میں نبیوں کا سردار ہوں اور حضرت علیہ السلام کے آزمائش دیکھیں مکہ مکرمہ میں دیکھیں پتھر آپ پر برسائے جا رہے ہیں سائف کے اندر کانٹے آپ کی راہ میں بچائے جا رہے ہیں آپ کی گردن میں رسٹی ڈال کر آپ کو کھیتے جا رہے ہیں مگر اس کے باوجود آپ نے کسی کے لیے دعا زحمت نہیں بلکہ دعا رحمت فرمائی حضور علیہ السلام کے اصحاب کو کوڑے مارے جا رہے ہیں کوئلوں پر لٹائے جا رہے ہیں مگر شکوے کی کوئی بات زبان پر نہیں آئے جا رہی ہے اور پھر صبر اور محبت کے جس طرح ذکر کیے جس کو جتنی زیادہ محبت اور جتنا قرق اتنا امتحان اس امتحان کا اروج ہمیں میدان کربلا میں نظر آتی ہے اللہ 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 سید شہدہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کی ابتلاہ اور آزمائش کس سے پوشید ہے یہ تو وہ ہیں جن کے جدد امجدوں میں ایک وہ ہیں جن کے قدموں سے آوے زمزم کا قوان نکلا ایک وہ ہیں جن کی انگلیوں سے کئی مرتبہ اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرمائے مگر ابتلاہ ہے کہ بھوکے پیاسے ہیں لیکن شکوہ نہیں ہے شکوہ نہیں ہے زبان پر کہ آسمان سے پانی برسکتا ہے مگر شکوہ نہیں ہے زبان پر اولاد قتل کر دی گئی بچے قتل کر دیئے گئے بھائی قتل کر دیئے گئے بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیئے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور پھر یہی نور اولیاء کاملی میں ہمیں نظر آتا ہے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے اور پھر اولیاء کرام بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ جس عروش پہ خیر دی گئی اسی عروش پہ پھر آزمائش بھی کی گئی بلکل ایسے ہی ہو پھر مرتبے بھی سیوا ہیں مرتبے بھی سب سے بلندو بالا ہیں اور یہ ایسی کو مطلب ایسی آپ کی سمجھیں ٹکسال ہے جو اس میں ڈھل گیا پھر ایسا کوئی دوسرا نظر نہیں آیا سب سے بلندو بالا منصف پہ فائد نظر آتے ہیں اولیاء کاملین نے جب یہ نور حاصل کیا حضور سیدنہ غوث آدم ایک طرف تو ان کی شان یہ کہ مرغی زندہ کر دیا کرتے ہیں اور ایک طرف وہ ایام بھی گزر رہے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے خواہ خواہ کر گزارہ کر رہے ہیں حضور خواہ جائے خواہ جائن خواہ جائے غریب نواز ہندوستان آئے تو کتنے مسائب کے اندر کتنی پریشانیوں کے اندر آزمائے گئے لیکن یہ سارے اللہ کے ولی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم مقام قرب اور مقام محبوبیت پر جب فائد ہیں تو ہم نے رب کی رضا میں اپنی زندگی گزاری ہے شکوہ نہیں کیا یعنی یہ بلکل یوں سمجھ لی جی جتنی بھی ہستیوں کا تذکرہ پاک کر رہے ہیں یہ وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھی آزمایا اور ان سے لے کر بھی آزمایا ویوب علیہ السلام کے حوالے سے شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ جو تُو نے جو کچھ بھی دیا اور یہ سوال ٹیکنیکل بھی ہے کہ جب سارے ازباب ظاہر اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے تو یہ جو نیکی اور برائی میں انسان کا جو اختیار ہے وہ کیا ہے مطلب انسان ہنڈی کیپ ہے ماذا اللہ یا اختیار دیا ہے دیکھیں یہ تقدیر کا مسئلہ ہے اور نہ تو انسان بلکل مجبور محض ہے اور نہ ہی مختار کل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ میں کتنا مختار ہوں اور کتنا مجبور ہوں فرمایا ایک پاؤں اٹھا اس نے اٹھایا دوسرا اٹھا دوسرا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا بس یہی تیرا اختیار اور تیرا مجبور ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے بعض اجباری فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کے گھر میں پیدا ہوگا کب پیدا ہوگا کب مرے گا کتنا رزق حاصل کرے گا کس سے نکاح ہوگا کتنے بچے ہوں گے اس میں انسان کو کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں ہے کتنا رزق اسے ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو مکلف فرمایا لا یکلف اللہ نفس اللہ وسعہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں فرماتا تو مکلف فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہے پھر امیاء اکرام علیہ السلام کا بھیجنا اور اپنی ہدایت کاملہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دینا یہ ہمارے مکلف ہونے کی دلیل ہے اور پھر ہمارے عمل کے نتیجے میں جو ہمارے اپنے کسب کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خلق تو اللہ کی طرف سے ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خلق کی نسبت اپنی ذات پاک کی طرف کی اور ہماری طرف نسبت کی بیما کسبت ایدیکم کہ وہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا تو کچھ نہ کچھ اختیار مانا ہے اور اس اختیار کے نتیجے میں جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں تو پھر یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اچھے کردار کی صورت میں ہمیں اچھا بدلہ دیا جاتا ہے اور برے کردار کی صورت میں ہمیں برا بدلہ دیا جاتا ہے تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ جزا اور سزا کا جو نظام ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ اختیار دیا گیا ہے ورنہ اگر سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے حقیقتاً اسی کے ارادے کار فرمائے لیکن اگر بندے کو کسب کا بھی اختیار نہیں ہے اگر ارادے کا بھی اختیار نہیں ہے تو جزا اور سزا کا نظام بیکار ہے پھر تو جہنم میں جانے والا یہ اعتراض کرے گا کہ بھائی یہ تو سب اللہ ہی کر رہا تھا تو پھر میں جہنم میں کیوں نہیں تم اپنے ارادے اور قسم کی وجہ سے یہاں تک پہنچے اور تقدیر کا معاملہ کہ جو سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور اس سے سرے موں انحراف نہیں ہو سکتا جو اللہ نے لکھ دیا سو لکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی اور علم کامل کے ذریعے سے وہ شخص کے عامال میں اس کے زندگی میں نگاہ فرمائے اور جو کچھ وہ مستقبل میں کرنے والا تھا اس قادر مطلق نے لکھ دیا تو اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ جو وہ مستقبل میں کرنے والا تھا وہ اس نے کیا ہے ایک شخص سے اس کے پاس پاور ہے بھرپور پاور ہے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ایتھارٹی ہے سائننگ ایتھارٹی ہے کہ صرف ایک کلم کی جنبشتیں جو ہے وہ کرونوں اربوں روپے جو ادھر ادھر کر سکتا ہے میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ طاقت ہے قوت ہے کرسی موجود ہے لیکن یہ کتنی بڑی آزمائش ہے ذرا اس بات کو سمجھئے گا کہ صرف ایک سگنیچر سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور وہ اس شر کی آزمائش سے نکل جاتا ہے یہ کیسی بات ہے ذرا اس بارے پر تھوڑا تفسرہ فرمائیے دیکھیں یہ جو منصب حاصل ہوتا ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا اگر پیسے جائیں اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کسیر چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے دنیا کو بنا سوار کر مزین کر کے رکھ دیا اس میں یہ منصب اور اقتدار جو ہے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں کشش رکھی ہے اٹریکشن رکھی ہے اور دوسری جانب ذات باری تعالیٰ ہے کسی شاعر نے کہا کہ روخ روشن کے آگے شمعہ رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اب ملائزہ فرما رہا ہے کہ یہ جاتا کہاں پر کیا اچھی بات ہے تو اب یہ جب منصب اور اقتدار انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ذات وعدہ لا شریک اسے ملائزہ فرما رہی ہے جو جب چاہے اس کی گریفت کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیو پروسس ذکر کیا قرآن حضیب میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہوا کہ جب ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمائیا تو بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتہ کیوں ہے یہ اگر دے کر آزمانہ ہے اور لے کر بھی آزمانہ ہے تو دے دے کر آزمائے لے لے کر نہ آزمائے تو یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے انتحان لینے والا وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے انتحان لیتا یہاں اللہ تعالیٰ نے صفتِ ربوبیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش کے ذریعے سے تو اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتا ہے اور ربوبیت کس کو کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ درجائے کمال پر پہنچانا تو تمہیں جو آزمارہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں درجائے کمال پر پہنچا رہا ہوتا مختصر کومنٹ بتائیے کہ آج کے اس دور میں ریلیٹ کر کے ذرا بات کو کیجئے کہ آپ کے پاس بہت ساری سہولتیں موجود ہیں نعمتیں موجود ہیں اب آزمائش سے کیسے بچیں اور شر آپ کے سامنے ظاہر ہے بکھرا ہوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چاہے تو شترے بے مہار ہو جائیں لیکن وہی بات ہے کروس ایک اپنے اوپر لگانے اور اپنی لگانے تنابے جو ایک ہیچ کے لکنے کیا کریں جنہیں کی عقیدہ آخرت کا یہ بین ثبوت ہے صاحب ایمان جو ہے دیگر ادیان کے ماننے والوں سے ممتاز اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دے ہی کہ ایک خوف اپنے دل میں رکھتا ہے وہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ شخص مرنے لگا اس نے بچوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راک بنا کے اڑا دینا ایسے ہی کیا گیا جب ویسا کیا گیا تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا اس کے ذرات جہاں جہاں ان کو جمع کیا جمع ہو گیا یہ جو عقیدہ آخرت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا جو فلسفہ صرف اللہ رب العزت نے مسلمان کو صاحب ایمان کو عطا کیا ہے یہ بڑے سی بڑے امتحان میں بھی اسے کامیابی کی منزل تک پہنچا ہے بلکہ چھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے آخر میں پیغام میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھی ہمارا ایمان اور اس کی صفات پر بھی ہمارا ایمان ہے ایک طرف فقید آخرت ہمیں تمام چیزوں کے اندر پریشاہ مسئیبتوں میں آزمائشوں سے ہمیں نکالنے کے لیے ایک طرف رہنمائی کرتا ہے وہیں یہ بات بھی ہمیں اس وقت فیصلہ کرنے میں آسانی اور سہولت فرام کر سکتی ہے کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا میرا رب سن بھی رہا ہے اور میرا رب دیکھ بھی رہا ہے سبحان اللہ اگر یہ کیفیت اپنے اوپر غالب کرنوں یہ مراقب اپنے اوپر غالب کرنوں تو انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہیں گے اور ہر خیر کی طرف دوڑے دوڑے کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان والوں کو مومن کے صفت سے تعبیر فرمایا ایمان لانے والا مان لینے والا تو مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو تصدیق بماجہ ابیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی حضور لے کر آئے اس کو دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے اور حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارا دوست ہے تمہارا مددگار ہے تمہارا حامی ہے وہ ظالم نہیں ہے تو اب اس کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا ہے اگر مومن ہے تو وہ کہے گا کہ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ میرا دوست ہے تو اگر آسائی شعریہ تب بھی دوستی کا ثبوت ہے اسی کا اظہار ہے اور اگر آزمائی شعریہ تب بھی وہ دوست ہی ہے تو یہ ایمان ہے کامل حاصل ہو تو کہے گا ہر آنچ ساکھی ہے مارے اینِ الْتَافَسْت کہ میرا ساکھی میرے پیمانے میں جو بھی ڈال دی وہ لطف ہی لطف ہی کرم ہی کرم ہے سبحان اللہ جی بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ تو شیف لائے اللہ تعالیٰ آپ کی اس گفتگو کو خبول فرمائے اور لوگوں کے لئے تو شاہ آخرت بنائے ناظرین جاتے جاتے میں ایک بات اس کرنا چاہتا ہوں صاحب اس وقت بہت ظاہر ہے تمام لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بہت دزبستہ عرص کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دیئے نا آپ کو مال دیا ہے آپ کو دولت دیا آپ کو حسن و جمال دیا آپ کو اولادیں دیا آپ کو گھر بار دیا آپ کو ماباب دیا آپ کو اسٹیٹس دیا ہے آپ کو کرسی دی ہے آپ کو طاقت دی ہے آپ کو منصب دیا ہے آپ کو اختیار دیا ہے آپ کو مختار بنایا ہے آپ کو پی آر دی ہے پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس نعمت کی جو مطلب ناظرین آزمائش ہے وہ شروعی وہاں سے ہوتی ہے جب انسان جو ہے ان نعمتوں کو اپنی جانب جو ہے موڑ لیتا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے لیکن جب یہ من جانب اللہ ہو جاتی ہیں تو اس کا پہلا تصور یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہیں کہ تم پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں اور بہت سی تو ہم نے معاف فرما دی ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک اللہ کے آگے جھک جائیں کہ اس آزمائش سے اللہ تبارک اللہ اس کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اللہ تبارک اللہ میں ان آزمائشوں سے نکال دے اور تیسری بات کہ یہ جو شر کا معاملہ ہے دنیا بکھری پڑیئے صاحب اپنی ظلفوں کا سیر کرنے کے لیے پیمانہ آپ نے سیٹ کرنا ہے آپ جلوت میں کتنے ہی نمازی بن جائیں نیک بن جائیں حاجی بن جائیں لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں تو آپ ہوتے ہیں آپ کا رب ہوتا ہے یقیناً جلوت میں بھی رب ہوتا ہے لیکن خلوت میں اور کوئی نہیں ہوتا لیکن آپ کا رب ضرور ہوتا ہے اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے آپ اس شر میں اس آزمائش سے آپ نے کیسے نکلنا ہے پیمانہ آپ نے بنانا ہے بس یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں سے انسان نکل جاتا ہے تو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے آجی جناب کتاب و شفا کی جانب آپ کو یہ چلتے ہیں رسک میں برکت کا عمل رسک میں برکت شامل کرنے کے لیے کھانا کھانے سے قبل اول و آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ وعالی برکت اللہ پڑھنے سے رسک میں برکت اور فراوانی ہوتی ہے عضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے اور بڑا کمال قول مبارک ہے کہ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے حمد سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے حمد طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے روز ناما نائنٹی ٹو نیوز میں آج کا مضمون انسان کی خیر و شر کے ساتھ آزمائش آپ ضرور پڑھئے گا اور بچوں کو ضرور پڑھوائے گا ٹویٹر پر میں ضرور فالو کیجئے فیس بک پیچ کو ضرور لائک کیجئے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا انشاءاللہ آخر میں ملک نعرہ لگائیں گے ببانگ دوحل نعرہ لگائیں گے لیکن اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو آمین آپ وہاں موجود ہیں سکولرز یہاں موجود ہیں آئیے ببانگ دوحل ملک نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم